ایک ولی سی ایک ولی سی ایتھے لہور چونہ دا نام دی موسا حضرت حجہ ہر ولید اپنا روپ ہندہ ہے انہ دا نام دی حضرت موسا رحمت اللہ علیہ لہور دے بچھے جبی مظہار ہیں آپ نے کی کتا کہ آپ نے بالٹیاں دا کم کرنے لگتے ہیں روپ بدلے آنے تکی کرنے لگتے ہیں بالٹیاں دا کم کرنے لگتے ہیں ایک عورت آئی آگے نا تے او بالٹیاں کنڈا شکلہ ٹھٹیا تے آپ حسین بڑے تھے او بالٹیاں کنڈاں دا چہرہ سی او در او دا چہرہ سی لوئے دا کم سی نا لال تو لوئے پتہ آگے تے رکھیا جاندے ہیں پھر او دا جو بھی شیب بن گی اچھا او عورت آئی دا او دا چہرہ سی او در اچھا بالٹی ٹھیک کرانا ہی تے آپ دا چہرہ سی دوسری طرف وہ آگے بہ گئی تے بالٹی دا جو بھی کنڈا وغیرہ سی وہ ٹھیک کرانا لگی تے بہ گئی آپ نے او دوری آپ نے پوچھا آن جی کی گاہ لے تھوڑا جیچے کی گاہ لے انہیں کہہ دی بالٹی دا کنڈا میں ٹھیک کرانا ہے بالٹی خراب ہے آپ نے پورا مڑھے پورا مڑھ گیا پچھے ویدنے اچھا چلو میں ٹھیک کرنا ایتے راکھے دیو انہیں رکھی رکھے دی جو ہی ہو دی ایک نظر پہی نا چہرے آنے دیوانی ہو گئی آشیب ہو گئی کہنے دیئے میں تو جانا ہی نہیں کہنے دیئے میں تو جانا ہی نہیں آپ پر ماندنے جا جو بالٹی ٹھیک ہوگی میں آپ پر دیاں وانگا یا تینوں بلالا گا کہنے میں نہیں جانا ہوں مرہو تیرے نال پیار ہو گئے مرہو تیرے نال عشق ہو گئے بس میں نہیں جانا آپ نے فرمایا جاؤ تیری اکھو رہے آپ نے فرمایا تیری اکھو رہے کہنے دی میں تو ہلنہ نہیں میں جانا ہی نہیں نہیں مندنے آپ نے فرمایا اے او لائن نہیں جو تُو سمجھ رہی ہے اے او معاملے نہیں جو تُو سمجھ رہی ہے اے لوگ تے ہور لگیئے اے لوگ تے ہور لگیئے آسی تے لگیئے اکھو رہے تیری اکھو رہے نا جا ساڑی لوگ تے ہور لگیئے ہج او نائلی آپ نے کہا تیروں میری آنکھا دے یقین نہیں آرہیا تیروں میری زبان دے یقین نہیں آرہیا اوٹ لے ہی نا کہا دیاری نہیں مہین نہیں آپ نے کہا اچھا تیروں میری یقین دے لانا تیرے روز تو پاس جائیں گی جاؤ سلاخہ بہنیاں دی لوئے دے لوئے دیو جڑیڑیاں آگ دے رکھ دے آگ دے ہوتے جو لویا ہوئے نا تیوکی بنیا ہوندہ ہے عقی بنی آ desperation اگ مگم آپ نے بسیم ہے دو میں صلاقہ چکے لیا دو میں صلاقہ چکے لیا نظر دی چکے لیا جو مد بری نگاہ اٹھایا نا کی دو میں صلاقہ چکے لیا اگے آپ نے ایک صلاق اپنی ایسا اک้ جو پھیری دوسری صلاق ایسا اکھ جو پھیری اکھا بند ہی وہ رو لکھ اکھا سڑ گئی اکھا سڑ گئی اوچی چیس شور پانا شروع کرتا لوگ گھٹے ہوگئے کہندی انہیں اپنی اکھا ساغ لیا انہیں اپنی اکھا ساڑ لیا یہ دیوانہ انہیں اپنی اکھا ساڑ لیا آپ مسکرائے مسکران گے اکھا کھول لیا اکھا اسے پر آئی آپ نے مرمائے میں تیلو پہلے کیا دی میری نظر ہو میری نظر ہو بڑے واقعبار آخری بات کا نیا ختم میں او جڑا سنانا سنگیانا خواجہ امولان فریض رحمت اللہ لے دا واقعہ میں دوبارہ عرض کر دیں آپ دا ایک مریسی دے آپ اجتماع ہوں دا دی تے آپ دا ایک مریسی دورو اندازی دے آپ لینا توفے چلے اندازی ایک تیبت لنگی نمی لے اندازی ہر سالا اندازی تے ایک سالنا او دے پل اے سنگی ہوں دے نا کہیں مرشد مرشد نے اپنے مرید ماضی حال مستقبل تو واقف ہی یاد رکھے ہو مرشد نے اپنے مرید ہر خبر ہوگی اوہ سنگیہ ایک دفعہ نہ ہوں دے کوئی نینا پیسے بنے کوئی لنگی نہ لے آیا ذہن چکیئے انہ راش ہوں دے اگلے سال کوئی پیسے بنے انہیں تیبت خریدہ نمہ لے کے گیا راش لگیا ہے ارسے خوجہ غلام خریدہ مطلع لے آپ نے دونوں نا راش دے جواب نے اشارہ فرمائے آیا آگے تصیر نیمہ کر گیا دلچ آگیا نا کہ جیڑا منوی بلایا نا کھلے نا اے کوئی گالہ ہے جدو بلایا آپ نے فرمایا کھول بلا کے نا آپ نے فرمایا پچھلے سال ارسے کیوں نہیں آیا خوجہ 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 ہے کہ نہیں ہے اورے زہن سی پیرا نا پتا نہیں آپ نے قلے نور اشار بلایا نا فرمایا پچھلے سال ارسے کیوں نہیں ہمانیاں اٹھ گئی ہمانیاں ہمانیاں باگتا ہو گیا انہیں کہا ہے انہیں تو نکلن دی جگہ کوئی نہیں ساچو بولو جو ہو گیا انہیں کہا سرکار سدھی کہا لے میں ہر سال نے اندازی جنابنی توفہ تیمبل پچھلے سال میرے کو رکم نہیں بنی میں نہیں لیا میں شرم دے مارے آیا ہی تو میں کہا پیرا نو گڑا پتا چلنے سرکار میں اے سواری میرے کو رکم بنی میں تیمبل لے کے آیا ہاں ادھر آ تو پچھے سال کیوں نہیں آیا آپ نے فرمایا اچھا کتے میں اللہ اللہ وہ تیمبل لے آیا کہنا سرکار میں نوہ جنابنی لے کے آیا آپ نے تیمبل پکڑیا تیمبل پکڑیا انہوں میں اچھا میرے لی لے کے آیا آپ نے انہوں نے آلی آنگل آ لیا ہاں ہاں آپ نے رکی کھیتا آنگل آتی کہنے سرکار میں جنابنی توفہ لے آیا اتنی دوروں لے آندا ہاں نے آنگل آتی کیسا کی تو